سبائی محکموں کے منصوبوں میں گھپلوں کا انکشاف پروجیکٹ پوسٹوں پر بیجا بھرتیاں اور غیر ضروری اخراجات پنجاب حکمت نے غیر ضروری اخراجات پر پابندی آئیت کر دی نیا حکم نامہ جاری سبائی محکموں کو مراسلہ ارسال پاکستان کو خوبصورت بنانے کے لئے دیانتداری کے ذریعے سے دیانتداری کا کاجل لگا کر شرافت کا اور محنت کی جناب آئی لائنر لگا کر وہ اس وقت پورے پاکستان کو خوبصورت بنانے لگے ہوئے ہیں بوٹ بار کا بازار گرم کرنے والے اندر اور باہر سے بچ صورت ہیں نیپ بیوٹی پالر کا کردار ادا کر رہا ہے سیاستدانوں حکمرانوں اور بیروکیٹس پر لگے سیاہ دھبوں کو صاف کیا جا رہا ہے صوبائی وزیر اطلاق کی پھر سے مخالفین کو للکار بولے کہ بیوٹی پالر باہر سے چہرے صاف کرتے ہیں جبکہ نیپ اندر سے صاف کر رہا ہے نیپ کے بیوٹی سیلون میں ایمانداری کا کاجل اور شرافت کا آئی لائنر ہے لاہور کا کھوکر پیلس غیر قانونی قرار لیگی برادران کی لا قانونیت کا بڑا کیس بے نقاب ایک ہزار تین سو چالیس مرلے پر محیط کھوکر پیلس میں صرف ترانوے مرلے کا نقشہ پاس ہونے کا انکشاف سرکاری رازی میں حیرہ پھیری کر کے الگ الگ چار نقشے منظور کرانے کا بھی انکشاف کنال چھ مرلے رازی کے نقشے کی منظوری کسی بھی سرکاری دارے سے نہ لی گئی اربو روپے کے فنڈز کہاں کہاں خرچ کیے بلدیہ عظمہ نے سب بتا دیا تیرہ ارب روپے کے بجٹ میں نو ارب غیر ترقیاتی اور چار ارب ترقیاتی کاموں کے لیے رکھے گئے روان سال ایک اربی کانوے کروڑ سے زائد کی اسی ترقیاتی سکیموں کا تقمینا لگایا گیا فائنانس ڈپارٹمنٹ نے تفصیلات سیکرٹری بلدیہات کو ارسال کر دی سٹریٹ لائرز اور مین مولز کی سکیمیں میئر کی منظوری اور اعتراضات دور کرنے کے باوجود محکمہ بلدیہات نے روک دی بلدیہ عظمہ کا موقع ایل پی جی کی قیمتیں کم کرو عوامی رکشہ یونین کی انتظامیہ کو آج رات آٹھ بجے کی ڈیڈ لائن مطالبات تصنیم نہ ہونے پر ڈپٹی کمیشنر آفیس کے سامنے رکشے جلالے کی دھم کی عوامی رکشہ یونین کا چمٹے طوے دیج کیا سلنڈر اٹھا کر نیب آفیس کے سامنے اتجاج حکمت کے خلاف نارے بازی رکشہ یونین کا ایل پی جی مافیا کے خلاف نیب میں ثبوت کے ساتھ درخواست دینے کا اعلان چوروں اور چوہکیداروں کے خلاف مقدمہ درج کرائیں گے مجید غوری کبھی گیس لورڈ شیڈنگ کبھی بجلی کے جھٹکے تو کبھی پیٹرول بم حکومت کے پہلے سو دن غریب عوام پر کہہ بھن کر گزرے اشیاء خود دونوش میں تیس فیصد اضافہ ڈالے چنہ نوے روپے سے بڑھ کر ایک سو بیس روپے تک جا پہنچی ڈال مو پچانمیس ایک سو دس روپے ڈالے مارش ایک سو سولہ روپے کلو لاش مل کی قیمت پچیس روپے فی کلو بڑی گھی اور کوکنگ آئی پی مہکے ہوئے گاڑیوں کی ریجسٹریشن بک ختم سمارٹ کارڈ مطارف سمارٹ کارڈ کا کل اجرہ آج افتتہ سمارٹ کارڈ کے اجرہ سے جالت سازی کا خاتمہ ہوگا بک اٹھانے کی زہمت نہیں ہوگی تسلی رکھیں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوگا حکومتی داروں کو مضبوط کریں گے وزیراعلا پنجاب کی سمارٹ کارڈ کے افتتہ کے بعد میڈیا سے گفتگو ٹریفک حادثات کا ڈیٹا کتھا کرنے اور وجوہات جاننے کے لیے نیا سوفیئر لانچ کر دیا گیا آئی جی پنجاب نے قربان لائن میں ٹریفک ایکسیڈنٹ منیجمنٹ سسٹم کا افتتہ کر دیا لاہور کے نوے مقامات پر ای چلان ہو رہے ہیں سوفیئر کی مدد سے حادثات سے متعلق پالیسی بنانے میں مدد ملے گی آئی جی پنجاب ہری فیصے لینے والے بیشتر سکول ایف آئیے کے شکنجے سے باہر مہکمہ سکول ایڈوکیشن پانچ ہزار سے زائد فیص لینے والے سکولز کی لسٹیں تیار کرنے میں ناکام زائد فیصے لینے والے تیس میں سے صرف پندرہ سکول ہی ریڈار میں آ سکے سو سکولز کے فرانسک آڈٹ پر صرف تین افسر معمور ہیں ناکس کار کردگی طلبہ کی غیر حاضری اور بنیادی سہولیات کی ادم فراہمی چون سٹھ سکول سربراہان کو شوکوز نوٹسیز جاری کر دیے گئے ریون کے ساتھ موڈل ٹاؤن کے سولہ شالی ماہ ٹاؤن کے چودہ اور سی ٹی کے بائی سکولز شامل ہیں سکولز سے غیر حاضرینے والے اپنے کی شامت آگئی نئی سرکار کی کمپیٹر آپریٹرز پر مہربانیا سینکتوں کمپیٹر آپریٹرز کو اضافی سکیل مل گئے نوٹیفکیشن جاری ایف اے پاس کو بارما بی اے پاس کو پندرما اور بی اے پلاس کو سولوے گریڈ میں ترکی سو روز میں کیا کھویا کیا پایا تمام صوبائی مہکموں سے کارکردگی ریپورٹ شاپ اس گھنٹوں میں طالب کر لی گئی پنجاب حکومت تقریب میں اپنی سو روزہ کارکردگی پیش کرے گی سابقہ اور موجودہ حکومت کی سو روزہ پلیننگ پر موانس ناری پوچ مانگی گئی وزیر آزم کے حکم پر سرکاری محکموں میں کرپشن کا خاتمہ کریں گے تھرڈ پارٹی سے مونیٹرنگ کے ذریعے شفاف عمل یقینی بنایا جا سکتا ہے سینئر صوبائی وزیر عبداللہ علیم خان نیشن بیلڈنگ محکموں کا عام اچلاس سرکاری محکم اصلاحات کے لیے حکمی اچلاس نو جنوری کو طلب سرکاری افسران خبردار ہو شیار غیر قانونی کام پر احتساب ہوگا پنجاب حکومت کا ازاد کمیشن بنانے کا فیصلہ کمیشن شکایت پر پبلک آفیس ہولڈرز کے خلاف تحقیقات کرے گا کمیشن ایک چیئرمن اور دو میمبران پر مستمیل ہوگا شہری بالٹی میں پانی بھر کر گاڑیاں دھوئیں الڈی اے اور واسا پہلے مرحلے میں پائپ کے ذریعے گاڑیاں دھونے پر پابندی آیت کرے پانی کا زیادہ روکنے سے مطالق ہائی کورٹ کا تحریری حکم جاری پنجاب حکومت پانی محفوظ بنانے سے مطالق اقدامات کے بارے میں عدالت کو آگاہ کرے جسٹس علی اکبر قریشی چھپن کمپنیوں میں زافی تنخواہوں کا کیس تنخواہیں واپس لینے کے فیصلے پر نظرسانی کی جائے بڑے افسران نے بڑی عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا ایم ڈی سیف سیٹی ایتھارٹی علی آمیر ملک اور چیف آپریٹنگ آفیسر اکبر ناسر خان کی سپریم کورٹ میں درخواست تنخواہیں قانون کے مطابق لی کوئی بھی زافی تنخواہ اصول نہیں کی درخواست میں موقف نئے بنکواہری ختم کرنے اور تنخواہیں قانون کے مطابق قرار دینے کا استعداد بنجاب حکومت کی سانحہ موڈل ٹاؤن پر واضح اور غیر مبھن جائے ٹی بنانے کی اقین دہانی سپریم کورٹ نے نئی جائے ٹی کی تشکیل سے مطالق درخواست نمٹا دی تحریری فیصلہ جاری چیف جسٹس ساخب نسار کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے تحریری حکم نامہ جاری کیا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے وضاحتی بیان کی روشنی میں درخواست نمٹا دی گئی حکم نامہ ہائی کورٹ کے طرف میں تجابوزاد کے مکمل خاتمے کا حکم ازر صدیق ایڈوکیٹ کی دخواست پر تجابوزاد کے خلاف کیس کی سمات مزنگ ٹنڈر روڈ اور ایجی آفیس کے سامنے بھی تجابوزاد ختم کی جائے جسٹس علی اکبر قریشی پرانی نارکلی میں موٹر سائیکل چوری کی واردہ چور چہری کی موٹر سائیکل لے اڑے واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج لہور نیوز کا محصول نانا کے گھر چھٹیاں منانے کے جلدی ساحلے سمندر کی سیر کا پلین سیر سپاتے موس میں سرما کی چھٹیاں کراچی میں گزارنے کے تمام پروگرام فائنل چھٹیوں سے پہلے ہی ٹرینوں کی بوکنگ باند لہور سے کراچی جانے والی تمام ٹرینوں کی ٹک ٹینس سولٹ آؤٹ ہو گئی کراچی ایکسپریس کراکرم بزنس ایکسپریس گرین لائن شاہ حسین ایکسپریس تیز گام کی ٹکٹیں فروغ ٹرینوں کے ساتھ اضافی بوگیاں لگائیں گے ریلوے انتظامیاں چل میرے ناظرہ کمرے چلو کیوں میرے کلو چوری بکانی تیرا آوڈیشن لینا ہے پنے اداکاری کا ایک اور باب اختتام فزیر فلم ریڈیو ٹی وی اور سٹیج کے نامور اداکار علی اجاز انتقال کر گئے علی اجاز کی نمازی جنازہ بادس نمازی اثر مسلم ٹان پراؤن میں ادا کی جائے گی مرہوم کے گھر تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری اداکار امیرہ کی لیے آمد علی اجاز کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار یونیورسٹی آف مینیجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کا سولما کونوکیشن گورنڈے پنچاب چودری محمد سرور نے طلبہ میں ڈگرییاں اور میجل تقسیم کیے تیرہ سو ستائیس طلبہ کو ڈگریوں سے نمازہ کیا پاکستان ٹرکٹ بورٹ کے بورڈ آف گورنرز کا ہم اجلاس پاک بھارت ٹرکٹ سیریز اور ڈمیسٹرک ٹرکٹ سے مطلق ٹاسک فورس کی ریپورٹ پر غور پی ایس ایل بجٹ اور آڈٹ کمیٹی کی ریپورٹ بھی پیش انٹرنیشنل آپن ہاکیٹ ٹورنیمنٹ کا دوسرا روز کازکستان نے نیپال کو چھے گول سے شکست دے دی پاکستان پریزیڈنٹ الیوان اور اسبکستان کی دوستانہ میچ کھلیں گی موسیقی موسیقی